السلام علیکم کیسے آپ سر اچھ ہے نا اللہ ہمیشہ آپ سروں کو اچھا اور خوش رکھے اور کسی کی کوئی تقریف ہو تو اللہ اپنی رحمتوں سے ان تقریفوں کو ختم کرے اور ہر انسان کو کنوں کو سکون رکھے جو میرے بچے بے روزگار انہیں روزی رزق عطا کرے اور جو بیمار انہیں سید دے انہیں شفا دے اور صحیح سلامتی کے ساتھ ہسپیٹر سے اپنے گھر میں لائیں اے رب القریم جو میری بچیا بے اولاد ہوئے نیک سوالی کی دائے تو یہ اولاد سے نواز ہر گھر کو ہر والیدین کو خوشہ رکھ اپنے بچوں میں اور ہر بچوں پر اپنے والیدین کا سائے رکھ آمین یا رب قلالبین آج میں بنا رہی ہوں اپنی پرانی بہت پرانی دادی نامی سے بھی پرانی ریسپی چاول کا ملیدہ گروہ آپ دیکھو بہت اچھا بہتی ریسپی ملیدے میں بہت تائب کے بتا رکھتی ہوں کرتی ہوں مگر اس بار میں آپ کو دو ہی ملیدے دکھاؤں گی گھو اور چاول کا جب دیکھے ہو انشاءاللہ اگر زندگی اللہ نہیں دی تو آگلے سال اور ملیدے دکھاؤں گی اکرنی کا ملیدہ گھو کا روٹی کا ملیدہ سب دکھاؤں گی انشاءاللہ اب میں آپ کو لگنے والی چیزیں ملیدے کو دکھاؤں گی یہ اپنے روز مہدہ کے چاول بنانے کے یعنی جو پھرکولا ہوگی روگ تو اس کے چاول ہے جس کو میں نے دھوکے سوکا کے لیے ہوں دھوک میں یہ ہے آدھا کلو چاول جس کے لیے لگے گا چار سو گرام گھو کم زیادہ آپ کر سکتے ہو کیونکہ کس کو میٹھا لگتا ہے کس کو فیقہ لگتا ہے میں اپنی حساب سے کرتی ہوں اگر آپ کو جیسا لگے ویسا کم زیادہ کرو اور یہ ہے بڑا سناریل جس کا وضب میں نے کی ہوں چوکا وہ ہے چار سو گرام اور یہ نمک ہے آدھی سے بھی کم چمچ اور یہ گھی ہے دیر سو گرام اس میں گھی کم لگتا ہے لگا تو میں ہی لوں گی مگر آپ کو جو حسابیں وہ بتا رہے ہوں اور الائچی اور زائفل کا یہ پاؤڈر ہے اب پہلے مکسی میں ایک گھو کا دردرہ آٹا کروں گی پھر میں آگے آپ کو دکھا رہا ہوں میں دردرہ آٹا کروں گی جو بھی میں کرنے کے بعد آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھو روے سی بیباریک اپنا دکان کی سوچی رہتی ہے اور اس سے بھی باریک اور آٹے سے موٹا ایسا تسنے کا اس کو ایسا مکسی میں لگا کے لینے کا اگر چکی سے بھی لائے تو ایسا بھی لانے کا یعنی روے سی بھی باریک اور اپنا آٹے سے بھی موٹا اب اسی ناجل کا نیچھے کا جو کھپٹی بولتے اس کو جو نیچھے کر رہتا اس سے میں نے تھوڑا دودھ بنایا چھوٹی مکسی میں ڈال کے اس کا دودھ نہیں مکالی کیونکہ اس کو پانی لگاتے ہیں گاؤں میں مگر میں ہمیشہ دودھ لگاتی ہوں میرا تھوڑا گاؤں سے الگ ہی سکتا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کرتی لگنے کا یعنی گفھی نہیں ہوگی ماشا اللہ بہت اچھا ملی دبلتا ہے دیکھیں کتنا تھوڑا تھا پانی دودھ کتنا تھوڑا تھا یہ دیکھیں سو یہ میں وہ دودھ بھی نہیں تھا پڑا وہ میں نے لگائی آپ چاہے تو اس ٹھکانے پانی بھی لگا سکتے ہیں اور ایسا اس کو لگانے کا ایسا کرنے کا یہ دیکھیں اپنے موٹ میں آ جائے دیکھیں آپ اس کو گاؤں میں کیا کرتے ہیں چھلنی سے چھانتی ہے اوپر گھٹلیا رہی تو اس کو پھر دو بار امورتے پھر چھانتے ہیں مگر میں ویسا نہیں کرتی میں سیدھی یہی گھٹلیا مورتی ہوں سب اور گھنے لے جوں اب گھٹلیا ختم ہو کر رہی ہوں اور آپ کو دیکھا رہی ہوں یہ تھا یہ تمہارے آنٹی کے ہاتھ ہی اتنے مضبوط ہے کہ ہاتھوں سے سب کام ہوتا ہے ضرور نہیں لگتی چھلنے اگر سے یہ دیکھیں ہو گئی اپنی گھٹلیا ختم اب اس کو بھونے لے رہی ہوں جو بھی میں آپ کو دیکھا رہی ہوں کھلے موکہ برطنگی ہوں اس میں آپ دار رہی ہوں بھونے اپنا آتا جس کو میں نے دودھ لگا کے رکھتے ہیں پتہ ہیں گھٹے گھٹے اگر آپ کو کوئی گھٹلی ملی تو ایسے اپنے دعو سے یا چمس سے کرنے کا اس کو اچھے سے بھون لوں گی سنے ری ہونے تک باریک گیس پر اسے آرام سے بھوننے کا ابھی بھونتے بھی صرف دس منٹ ہوئے ہے اس کو اور پندرہ منٹ بھی جائے گے کیونکہ یہ باریک گیس پر کرنے گی یعنی اندر سے پککا بھی ہوتا ہے اور بہت اچھا چوٹ چلیت ہوتا ہے جو کچھا رہتا ہے اب اکتہ مکم ہو گیا اس کو اب بند کروں گی اور چو اپنا بھوننے لیں اب چو بھی پہلے بھگیت بھوننے پھر اس میں گیتا لیں اپنے چاول میں نے آدھا گھنٹا بھون گی میڈیم گیا سپر اور یہ چو ابھی پندرہ منٹ ہو گئے میں نے بھون لی میڈیم گیا سپر یعنی کم کیلے اور زیادہ بھی اب اس میں گھی ڈال رہی ہوں آدھا ڈالوں گی اور آدھا لگے گا کو ایسا ڈالیں گی دیکھوں اب دوبارہ میں نے پاسٹ منٹ اس کو بھون لیں ابھی گھی سب ڈال رہی ہوں لگے گا سب گھی اس کو بھی میں نے سب کم سے کم سترہ اٹھرہ منٹ بھونی اب اس میں نمک جا رہا ہے نمک گور اور گھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹوٹر سترہ اٹھا منٹ چاو بھونی چاوڑ تو میں نے آدھا گھنٹا بھونی کیونکہ میں باریک گیا سپر مڈوں میڈیم گیا سپر بھون رہا ہے اپنا چاوڑ بھی اچھے سے ہو گیا اب اس میں جائے گا اپنا گھر گھر سب جائے گا کیونکہ میں نے ناپ کا ہمیں جیسا میٹھا لگتا ہے اسی سب سے مڈوں میٹھا لگتا ہے چاوڑ докум 나가 تصورہ سب جائے اور ضعیفل کا پاورڈر چائے کی آدھی چمچ ہے چھوٹی چمچ ہے وہ بھڑکے ڈال دیوں تو چائے کی آدھی چمچ ہوتی ہے دیکھیں اپنا گھر پورا پگلا اس میں بھونا ہوا پورا آتا جائے گا اپنا چاول کا اور میں کتنے بار بھو رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں گھر زیادہ لگتا ہے ہم گھر زیادہ ڈالتے ہو آپ کو اگر فیکا لگتا ہو تو آپ کم ڈالو بھو ری زیادہ بھو ری زیادہ اپنا ملی دا سرپ آٹا ڈالنے کے بعد چار مینٹ میں نے اس کو بھوٹ دی آپ چاہے تو اس سے گھی بھی کم ڈالو آپ چاہے تو اس سے گھر بھی کم ڈالو مگر یہ میرے لئے صحیح ہے جب تک گرہ میں تھوڑا ہی لانے اگر دم سکا سکا ملی دا چاہے اٹھنے پھر پھڑیت رہتا ہے تو پھر کیا کرنے کا پتہ ہے ہم ایسا کھاتے اس لئے میں ایسا کرتی ہوں گاؤں میں کیا کرتے ہیں پہلے چاہ اور چاول کاٹا ساتھ میں ملاتے ہیں ایک ساتھ جب بھنے جاتے ہیں دونوں آلگ لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد دونوں میں ایک ساتھ ہی گھوٹ ڈالتے ہیں پھر وہ ایک دم چھوٹا چھوٹا لگتا ہے مگر ہم لوگوں کو ایسا پسند اس لئے ہم ایسا کرتے ہیں اگر آپ کو ایسا چاہے تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں یعنی میں نے آپ کو سب بتائی ہوں بھو گیا پتہ ہے میں نے آپ کو ایک بار آپ کو بتائی تھی لیکن دو بارہ بتا رہی ہوں اگر چھوٹا چھوٹا ملیدہ ہو یعنی جو بھر بریت رہتا ہے وہ ویسا والا ہو تو پہلے چاول اور چو آلگ الگ بھننے کا پھر اس کو ایک ساتھ کرنے کا اور اوپر سے گھر چھرتنے کا اور پھر گھر ایک ساتھ ہونے کے بعد اترنے کا وہ چھوٹا چھوٹا ملیدہ رہت ہے اور یہ ایسا لب لبیت کوکنی میں بولا جاتا ہے یعنی یہ پسند کرتے ہیں میرے بچے اس نے میں ایسے والا کرتے ہیں اس لئے آپ کو اچھے سی سمجھا رہی ہوں اور اپنے چائنل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو کیونکہ دن با دن دن میں ایک ڈالر بھی نہیں پر رہا ہے پتہ ہے اس لئے آپ کوشش کرو آگے جائے گا تو بچوں کی تعلق کے کام ہے گا جس کے اپنے سبوں کو جزائے خیر اللہ رب کریم دیں گے اچھے رہو خوش رہو دیکھنے کے لئے جزائے خیر بہت سارا شکریہ اللہ حافظ